اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانے سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے سننے والے تمام دوست احباب خریت و عفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کے مالک کریم آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ ہمیشہ دیر ساری خوشیوں سے مالا مال فرمائے دوستوں ماہِ ربی الثانی جیسے ماہِ ربی الآخر بھی کہا جاتا ہے اس کا چاند عالم اسلام میں طلوع ہو چکا ہے اور انتہائی برکتوں والا یہ مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ مہینہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں اس مہینے کی برکتیں سمیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو حضرت شیخ عبدالقادر دلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف حضور وعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ منصوب ہے اور اسی مہینے کی گیارویں تاریخ کو جسے ہم گیارویں شریف کہتے ہیں اس تاریخ کو آپ کا وصال ہے اور اس حوالے سے عالم اسلام میں آپ کی جو دین اسلام کی خدمات ہیں جو کرامات ہیں جو عبادات ہیں جو آپ کی صیرت ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ ہمارے جو اکابرین تھے جو اللہ کریم کے اولیاء کرام تھے انہوں نے کس طرح اپنی زندگیاں گزاری اور یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے ان اکابرین اولیاء اللہ کی صیرتوں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں ایسے گزاریں تو آج بالخصوص ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ماہ ربی الثانی کے پہلے عشرے کا وظیفہ اللہ کریم کے اسماع مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک جس کے پڑھنے سے کیا فوائد ملتے ہیں کیا اس کی فضیلت ہے اور کس مقصد کے لئے یہ پڑھا جائے تو اللہ کریم کرم فرماتے ہیں تو دوستو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکارو وللہ الاسماع الحسن فدعوه بہا کہ تم مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکارو اور اللہ کریم اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکاریں میری بارگاہ میں آئیں دوستو اللہ تبارک و تعالی کی جو اسماع گرامی ہیں یہ فضیلت پر مبنی ہیں اور اللہ کریم انہی ناموں کے صدقے ہماری مشکلات کو دور فرماتے ہیں تو آج اللہ کریم کے اسماع مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک یا وحابو یا وحابو یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے اس کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں یا اس کا جو وظیفہ ہے وہ ربی ثانی کے پہلے عشرے میں کس طرح کرنا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آزر ہیں لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی فقہ یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آنوالی تمام نئی اسلامی ویڈیو آپ دوستو کو ٹائم پر ملتی رہیں دوستو فقر و فاقے میں جو لوگ گرفتار ہیں غربت میں تنگ دستی کا شکار ہیں تو وہ لوگ اللہ کریم کے اس اسم مبارک کا وظیفہ اس پہلے عشرے میں اگر کرنا اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فقر و فاقے سے نجات ملے گی غربت سے تنگ دستی سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو نجات کا پروانہ نصیب فرمائیں گے یہ اسم عاظم یہ اللہ کریم کا جو صفاتی نام ہے یا وہابو اس کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ کریم دولت کے امبار عطا فرماتے ہیں اور اللہ کریم اس کی دینی دنیاوی مشکلات کو بھی دور فرماتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے سو دانوں پہ مشتمل ایک تصویح ہو یا اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ شمار کر لیں حدیث شریف کا مفہوم ہے جو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ اللہ کریم کے نام کا ذکر کرتے ہیں ان کی یہ انگلیاں بروز معاشر قیامت والے دن چمک رہی ہوں گی روشن ہوں گی تو ضرور اپنی انگلیوں پہ اس وظیفے کو کیجئے تو بہت زیادہ برکتیں بھی ملیں گی اگر روزانہ آپ سو مرتبہ یہ پہلا عشرہ لگتار آج سے شروع کر دیں بہت بہتر رہے گا روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک دن کوئی ٹائم نکال کے یہ وظیفہ ضرور کریں اللہ کریم آپ کی مشکلوں کو حاجتوں کو غربت کو دور فرمائیں گے دوستو آپ نے اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان کے اندر آپ نے یا وہابو یہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی اور درمیان میں یا وہابو یہ ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے پہلے میں عرض کر چکوں روزانہ پڑھ لیں لگتار پہلا عشرہ دس دن پڑھیں تو بہت زیادہ اس کی برکتیں ہیں اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک دن اپنے لئے نکال کے وہ بھی پورا دن نہیں صرف دس منٹ نکال کے نہیت آج زی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے مالکِ کریم اس کی برکتیں رحمتیں آپ کو ضرور نصیب فرمائیں دوستو جہاں ہم مشکلات میں غیروں کے دروازوں پہ جھکتے ہیں وہی پہ ہم اگر اللہ کی ذات پہ توقع اور بروسہ کریں تو مالکِ کریم آج بھی کرم فرمانے کے لئے تیار ہیں امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ